افغانستان کی راجزانی کابول میں ائیپورٹ پر ہوئے آتم گھاتی حملے میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں جس میں امارکی مرین کے تیرہ جوان بھی شامل ہیں اس حملے کی ذمہ داری آتنکی سنگٹھن آئیس آئیس کے نے لی ہے اس کے جواب میں امریکہ نے حملے کے ماسٹر مائنڈ کے ٹکانوں پر اے سٹرائک کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے جس میں کئی آتنکی مارے گئے ہیں ایسے میں امارکی نیوز چینل سینن نے اسی آتنکی سنگٹھن آئیس آئیس کے کے کمانڈر کا انٹرویو لیا جس میں اس نے کئی چوکانے والی بات بتائی اس کمانڈر کے دعوی کے مطابق آئیس آئیس کے میں پاکستانی کے ساتھ ساتھ کئی بھارتیے بھی شامل ہیں آئیس آئیس کے کمانڈر نے کابول کے ایک ہوتیل میں سینن کو انٹرویو دیا اور بتایا کہ اسے کابول میں کوئی دکت نہیں اور نہ ہی کہیں اسے کوئی چیکنگ ہوتی ہے آئیس آئیس کے آپریشن گروپ کا یہ کمانڈر صرف اس شرط پر باتشیت کے لیے تیار ہوا کہ اس کی پہچان ایکسپوز نہیں کی جائے گی کابول کے ہوتیل میں انٹرویو کے دوران اس آئیس آئیس کے کمانڈر نے بتایا کہ چھے سو لوگ اس کے عدیم کام کرتے ہیں جس میں کئی بھارتیے پاکستانی اور سنٹر ایجنٹ ہیں اس کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کئی لڑاکے زمین پر تالیبان کے خلاف بھی لڑائی لڑتے ہیں اس نے کہا ہے کہ تالیبان کا ان کے ساتھ کوئی گڑبندھن نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں آئیس آئیس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ وہ اسلامیک شریعہ قانون کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ تالیبان پر ودیشی طاقتوں کا پربھاو ہے کمانڈر نے کہا کہ اس کام میں جو بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا بھائی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے خلاف ہیں ان سے ہم نے کھلے ید کا اعلان کر دیا ہے جب سی این این کے رپورٹر کلاریسا ورڈ نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سوسائیڈ بومبنگ اور لوگوں کو مارنا جاری رکھیں گے تو اس کے جواب میں آئیس آئیس کے کمانڈر نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جب پاکستانی تالیبانی نازر جلے میں آئے تھے اور کچھ لوگوں کو بندھک بنانے کے لیے ہم سے لڑھ رہے تھے لیکن ہم نے ویسے نہیں ہونے دیا جب آئیس آئیس کے کمانڈر سے رپورٹر نے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سپیشل فورس سے بھی ان کی لڑائی ہوئی ہے تو اس کے جواب میں اس ویکتی نے کہا ہاں کئی بار ہمارا ان سے سامنا ہو چکا ہے ہماری ان سے آمنے سامنے کی بھی لڑائی ہوئی ہے انہوں نے ہم پر کئی ائرس ٹرائک کیے ہیں جب آئیس آئیس کے کمانڈر سے یہ پوچھا گیا کہ امریکی فورس کے افغانستان چھوڑنے اور یہاں تالیبان کے سطح میں آنے کے بعد آپ کے لیے اپنا وستار کرنا آسان ہو جائے گا کیا اس کے جواب میں آئیس آئیس کے کمانڈر نے کہا کہ ہاں پہلے کے مقابلے یہ تھوڑا آسان ہو جائے گا اور ہم وستار کر پائیں گے ہم اپنے آپریشن کو شروع کریں گے کیا آپ انتراشتری اسطر پر بھی ہم لوگ کو انجام دیں گے یہ جب پوچھا گیا اس کے جواب میں آئیس آئیس کے کمانڈر نے کہا یہ میرے ادھکار شیطر میں نہیں آتا ہے اور میں آپ کو صرف افغانستان کے بارے میں جانکاری دے سکتا ہوں